نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے نئے سال میں آپ سے میری یہ پہلی ملاقات ہے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے نئے سال آپ کے لئے اچھا سواس لے کر آئے اچھے دن لے کر آئے پچھلے سال کرونا کے جس دشمن کو ہم سب نے مل کر ہرایا تھا جس سے ہم سب نے مل کر لڑائی کی تھی نئے سال میں وہ وائرس پھر سے سمٹھانے لگا ہے اب پھر سے کرونا کے رفتار بہت تیز ہو گئی ہے پانچ دن پہلے تک ہمارے دیش میں ہر دن دس ہزار سے کم کیس مل رہے تھے اور لگنے لگا تھا کہ اب اگلے سال میں نئے سال میں اس سال دوہزار بائیس میں کرونا غیب ہو جائے گا لیکن آج یہ فکر بڑھ کر چونتیس ہزار کے قریب پہنچ گئی دس ہزار سے سمجھئے کہ چونتیس ہزار قریب کئی علاقوں میں پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے پانچ پرسنٹ سے زیادہ پوزیٹیویٹیویٹ خطرناک ماننا جاتا ہے اور آپ دلی والے جو لوگ ہیں ان کو یہ جان کر ڈر لگے گا کہ دلی میں پوزیٹیویٹی ریٹ ساڑھے چھے پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے ممبئی والوں کو یہ جان کر چنتا ہوگی کہ ممبئی میں یہ ریٹ آش پرسنٹ سے زیادہ ہے یعنی اگر سو لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ان میں سے گیارہ لوگ کے ریپورٹ پوزیٹیویٹیو آ رہی ہے یہ حالتہ بے بہت سارے لوگ خانسی زکام اور بخار کو ایک نورمل وائرل فیور مان کر ٹیسٹ نہیں کرا رہے ایکسپرٹس کہہ رہے کہ دیش میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا ریپورٹ ہو رہی سنکھیا سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی طرح کوئی سمٹمز نہیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں رکھتا کہ انہیں کورونا وائرس ہو چکا ہے پتہ تب چلتا ہے جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں اب سوال ہے کہ جب اتنی تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے تو کئی حالات کابو سے باہر تو نہیں ہو جائیں گے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ کو ویکسین لگ چکی ہے تو پھر کورونا کا انفیکشن اتنی تیز رفتار سے کیوں بڑھ رہا ہے جب اتنی بڑی سنکھیا میں مریض ملنے لگے ہیں تو کیا پھر ہاؤسپیٹلز میں مارا ماری دکھائی نہیں دے رہی لوگ ہاؤسپیٹل کیوں نہیں جا رہے اس وقت دیش میں کورونا کے قریب ڈیرڑھ لاکھ ایکٹیو کیسز ہیں ان میں سے اومیکرون ویرینٹ کے معاملے صرف سترہ سو ہیں تو کیا ڈیلٹا ویرینٹ بھی کمزور پڑ گیا ہے کیا اومیکرون ویرینٹ کورونا وائرس کی نیچرل ویکسین ہے آج میں آپ کو ان سارے سوالوں کا ڈیٹر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت زیادہ افسادہ دینے کی ضرورت کیوں ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کورونا کی سپیٹ کیا ہے یہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہمارے دیش میں کورونا کے تیتیس ہزار ساس سو پچاس نئے کیسز سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے ایک سو تیس لوگ کی موت ہوئی ہے چنتہ کی بات ہے کورونا کے رفتار صرف دلی ممبئی اور کلکتہ میں نہیں پھوپال لکھنو جیپور پٹنا امداباد حیدراباد سورت گاندینگر گروگرام نویڈا گازیاباد چندیگر ہر شہر میں کورونا کی سپیڈ خطرناک لیول تک موچ گئی ہے صرف بات اومیکرون کی کریں تو اب تک اومیکرون کے سترہ سو کیسز کنفرم ہو چکے ہیں نئے کیسز کی سنکھیا دیکھ کر آپ کو بھلے یہ حالات اتنے گمبیر نہ لگیں اس کی سیریزنس کا اندازہ نہ ہو لیکن سچائی یہ ہے کہ کورونا پوزیٹیوٹی ریٹ اب بہت خطرناک سپیڈ سے بڑھنے لگا ہے گوہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے چھ سو اکتیس نئے معاملے سامنے آئے وہاں کی جنسہ کیوں کو دیکھتا ہوں یہ بڑی بات ہے اومیکرون وائرس کے وہاں پر چار کیسز کنفرم ہوئے اور جو لوگ کورونا اومیکرون کے ویرنٹ کے شکار ہوئے ہیں ان میں سے ایک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے گوہ میں اچانک کورونا فی سپورٹ کیوں ہوا اس کی وجہ بھی دیکھ لیجئے یہ گوہ کے باغا بیچ کی تصویر ہے اکستیس دسمبر کی رات ہے نئے سال کا جشن منانے کے لیے لاکھوں لوگ گوہ پہنچے تھے باغا بیچ گوہ کا سب سے فیوریٹ ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے نئے سال کے جشنے کے چکر میں سارے لوگ کورونا کے خطرے کو پھول گئے ہزاروں لوگ باغا بیچ پہنچ گئے یہ باغا بیچ تک جانے والے راستے کی تصویریں ہیں اور پھر کو دیکھ کر کرونا پروٹوکول کا اندازہ آپ کو لگ گیا ہوگا دو گز کی دوری تو بہت دور کی بات ہے یہاں تو دو انچ کی دوری بھی نہیں ہے پیہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور دھکا مکی ہو رہی تھی گوہ کے زیادہ تر بیچے اس کا یہی حال تھا یہ تصویر کلنگگوٹ بیچ کی ہے سب کچھ بلکل نورمل دنوں کی طرح چل رہا ہے سمندر کے نارے ویسی ہی مستی لوگ پورے پریویار کے ساتھ نیو اور انجوائی کرنے گوہ آئے تھے اس میں بچے تھے مہلائیں بزرگ تھیں زبرداد پیر دکھائی دے گی لیکن ماس نہیں دکھائی دیں گے سوشل جس سنسنگ نہیں تھی کورونا لے کر وائرس کو لے کر کسی طرح کی چنتہ نہیں تھی بیچز کے علاوہ گوہ اپنے کسینوز کیلئے بھی فیمس ہے سمندر کے کھنارے تو پھر بھی کھلی جگہ ہوتی ہے لیکن کسینوز تو انڈور ہوتے ہیں چاروں طرف سے بند لیکن یہاں بھی بھیڑ کا ویسا ہی عالم دکھائی دیا گیبلنگ چل رہی تھی جشن میں ڈوبے لوگ ناشتے گاتے لوگ کسی کو کورونا کا خیال نہیں تھا جس دن کے تصفیریں ہیں اس دن یعنی اکتیس دسمبر کو گوہ بھی چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو سو بارہ کیس ملے تھے اکتیس دسمبر کو جو لاپروائی ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تین جنوری کو کورونا کے چھے سو اکتیس نئے کیس ملے ہیں اکتیس دسمبر کو گوہ میں کورونا کے ایکٹیب کیسز ایک ہزار چھالیس تھے جبکہ تین جنوری کو گوہ میں کورونا کے دوہزار دو سو چالیس ایکٹیب کیسز ہیں گوہ میں کورونا پوزیٹیویٹی ریٹ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا جارہ پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے یہ جو جب دکھائی دے رہا ہے وہ صرف اور صرف لاپروائی کا نتیجہ ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں گوہ میں امریکرون وائرس کے چار کیسز ملے ہیں ان میں سے ایک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے جو شخص بہار سے آئے کسی وقتی کے سمپرک میں بھی نہیں آیا وہ امریکرون کا شکار نکلا اس کا مطلب ہے کہ امریکرون وائرینٹ کا کمیونٹی ٹرانسفر ہونے لگا ہے لاپروائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا ایک اور اگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں نیوئر کے جشنے کے لیے دو ہزار سے زیادہ لوگ تیس دسمبر کو کروز کے ذریعے ممبئی سے گوہ کے لیے نکلے تھے اب چار زیادہ کروز پر فسن ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ کروز پر رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی ایک سٹاف کرونا پوزیٹیو پایا گیا اس کے بعد تو کروز پر موجود سبھی دو ہزار سترہ لوگ کی ٹیسٹنگ کی جارہی ہے جانچ میں اب تک چھاسٹھ پیسنجرز کرونا پوزیٹیو مل چکے ہیں اس کے بعد گوہ کی سرکار نے صاف کہہ دیا جب تک سب کی رپورٹ نہیں آ جائے تب تک کسی کو بھی گوہ میں گھسنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اب یہ کروز چار دن سے گوہ کے سمندر میں کھڑا ہے آپ یہ جو شپ دیکھ رہے ہیں یہ لگزری کروز شپ ہے جو پچھلے چار دن سے کارڈیلیا لگزری کروز شپ اسی طرح کھڑا ہے دو ہزار سے زیادہ لوگ چار دن سے اس شپ میں فسے ہوئے ہیں کیونکہ ساٹھ لوگ کے رپورٹ کرونا پوزیٹیو آئی ہے اس لیے کروز میں فسے لوگ پریشان ہیں ڈرے ہوئے ہیں انہیں بھی انفیکشن کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے جب سے کروز میں کرونا مریض مل دی کے خبر پھیلی لوکل لوگوں نے بھی اس کروز کا ویروت کرنا شروع کر دیا لوکل لوگوں کے مانگے اس شپ کو واپس ممبئی بھیجا جائے اس میں سوار پیسنجرز کو گوہ میں اترنے کی پرمیشن قطعی نہ دی جائے ابھی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ یہ جو شیپ ہے یہاں سے پھر سے وہ اس کو واپس ممبئی جو جہاں سے آیا تھا اس کو وہاں واپس بھیجا جائے کیونکہ یہاں پر جو آنے سے یہاں کے لوگوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوویڈ کا جو بھی جتنا بھی یہ ہے جو سنسر کے ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور یہاں پر اورڈی پورٹ آتھرینس ہے مارگوہ پورٹ آتھرینس ہے ڈیپورٹی کلیکٹر سے لیکے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے سبی یہاں پر عدی کاری موجود ہیں اور یہاں پر جو کوویڈ بادی تھے جو پیسنجر ہوئے ہیں ان کے لئے ایمبلنس فیسلٹی اور ابھی تک ان کو شیپ پہ ہی لکھا ہے اور اس کے بعد میں ان کو دورنت یہاں سے ہسپیٹر میں شیپ گیا جائے گا یہاں پر ہیلتھ آتھرینس ہے جو ان کے لگاتا رہو وہاں پر ان کے اوپر نظر رکھی ہوئے ہیں کورڈیلیا کروز میں انہیں سوار جن لوگ کی ریپورٹ سے پوزیٹیو آئی ہے انہیں شیپ سے اتار کا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا جا رہا ہے نئے سال میں شپ کو گوہ سے لکھشو دی پیانا تھا نئے سال منانے گوہ ایک کچھ ٹورس نے لکھشو دی جانے کے لئے اس شپ میں ٹکٹ بک بھی کرایا لیکن ان کی قسمت اچھی تھی وہ اس میں سوار ہونے سے پچ گئے کہ جانے کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سارہ جانے کے لئے اس کے قسمت کی ایڈمیٹ کروز میں اس کو گوہ سے پوزیٹیو ٹکٹ بے جانے ایک براین اور روز میں بھی کچھ ٹکٹ بسیدی ویڈیو اور اس نے پناuを لگے پر ایڈیو ٹکٹ بے کچھ ٹکٹ بے کچھ ٹکٹ وہ پارے کچھ ٹکٹ بے کھنے پھیک سال اور ہونے ٹھے ٹ٤ سال کوئیر سال 65 66 cases have been found positive and the rest after the test will be found out how much is the total number of positive cases we are feeling very key because we have kids with us and hopefully everything will come to a normal اس کروز میں سوار جس سٹاف میمبر کی کرونا رپورٹ سب سے پہلے پوزیٹیف آئی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پوزیٹیف ہے جو پیسنجرز کروز میں سوار ہوئے وہ بھی باہتر گھنٹے پہلے کی کرونا نیگیٹیف رپورٹ لے کر شیم میں چڑھے تھے اس لئے وہ بے فکر تھے اس لئے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کسی کی غلطی تھی غلطی کسی کی نہیں تھی غلطی صرف اتنی تھی کہ کرونا کو ہلکے میں لیا سرکاہ کی صلاح نہیں مانی لاپروائی کی اور اب سب لوگ اس مشکل میں فسے ہیں اور جو لوگ مشکل میں فسے ہیں وہ دوسروں کو نئی مشکل میں ڈال رہے ہیں اسی لاپروائی کے چکر میں گوہ میں کورونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ گیارہ پرسنٹ ہو گیا دکت یہ ہے کہ یہ وائرس صرف کروز میں نہیں صرف بازاروں میں نہیں صرف بیچ پر نہیں صرف پارٹیوں میں نہیں مکہ منتری کے جنتہ دربار میں بھی بنا بلائے پہنچ جاتا ہے یہ بیہار میں ہوا بیہار کے مکہ منترین دیتیش کمار ہر سنوار کو جنتہ دربار لگاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ان کی سمجھیں سنتے ہیں جنتہ دربار میں آنے والے بہتر گھنٹے پہلے کی کورونا ٹیسٹ کے ریپورٹ لے کر آتے ہیں اس کے بعد انہیں مکہ منتری سے ملنے دیا جاتا ہے مکہ منتری سے ملنے سے پہلے ایک بار پھر سب کا کورونا ٹیسٹ ہوتا ہے آج جب مکہ منتری نتیش کمار کا جنتہ دربار لگا تھا تو سب سے پہلے وہاں کھانا اور پانی سپلائی کرنے کے انتظام میں لگے کچھ لوگ کا ٹیسٹ ہوا اس میں سے ایک وقتی کی ریپورٹ پوزیٹیب آئی اس کے بعد تو اڑکم پچ گیا جب سب کا ٹیسٹ ہوا تو چودہ لوگ کورونا پوزیٹیب ملے ان میں تین پولیس کونسٹیبل بھی شامل ہیں کیٹرنگ سٹاف سے جڑے پانچ لوگ کورونا کا شکار ملے جبکہ چھے فریادیوں کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیب آئی جنتہ دربار میں اتنی بڑی سنکھیا میں کورونا پوزیٹیب لوگ ملنے سے نتیش کمار بھی پریشان ہو گئے حانکہ جب نتیش کمار نے جنتہ دربار کے دوران اپنے پاس کھڑے کرمچاری سے بار بار گرم پانی مانگا چائلانے کو کہا گلے میں خراش کی بات گئی تو لوگ کے چنتہ اور پڑ گئی ویسے نتیش کمار پچھلے کئی دن سے یہ بات لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے لیکن آج جب کورونا کیسز ان کے جنتہ دربار تک پہنچ گئے تو نتیش کمار نے مانا کہ کورونا کی سیچویشن کافی صرف ہو چکی ہے اگر لوگ سابدہ نہیں ہوئے لاپروائی بڑھتی تو حالات پھر سے خراب ہو جائیں گے بڑا دکھت ہے بھائی کیا بتائیں آج جتنے لوگ آئے یہاں پر اور آتے ہیں تو اس کے پہلے ایک طریقہ بنا ہوا ہے ٹیسٹ ہونے کا وہاں ٹیسٹ ہو گیا سوا گیا 186 اور یہاں پر جو ٹیسٹ کیا اس میں چھے لوگوں کا ہو گیا نکل گیا پوزیٹی تو دکھت نہیں ہوگا بہت دکھت ہوا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اتنا تیجی سے بڑھ رہا اس کے علاوے جو ابھی یہ سب کھانا وغیرہ کا کام دیکھتا ہے جو آتا ہے اوکس کا بھی ایک اوکا پوزیٹیو نکل گیا جو سب چیز کو دیکھتا ہے یعنی اب جیسے پچھلی بار جس طرح سے اچانک بہت تیجی سے بڑھاتا وہ ایسی ہی لگتا ہے کٹنا شروع ہو گئی آج تو جو بھی ہوا تھا کل اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا اس لئے بہت ہی ایلرٹ رہنا پڑے گا کسی کس دن پورا دو لاکھ کی جانچ ہو گئی جیرو آیا لیکن اب اچانک پچھلے سات آٹھ دنوں سے دس دنوں سے تھوڑا تھوڑا بڑھا تھا لیکن اب تو اچانک بڑھ گیا تیک تو ہے اس تھیتی ہے اور اس کے بعد تو یہی پر ہم لوگ تو اومیکرون کا بھی ٹیسٹنگ کے لیے شروع کر دیا ہے کہ ہے کی نہیں وہ بھی دیکھا جائے گا آج جب بیہار میں مکمندری کے جنتہ دربار میں فریادیوں کے کورونا پوزیٹیو ہونے خبر آئی تو فارمر چیف مینسٹر جیتن رام مانجی نے ٹویٹ کیا تنز کیا اور جنتہ دربار سگت کرنے کی مانگ کی جیتن رام مانجی نے لکھا کہ بڑھتے ہوئے کورونا سنکرمن کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکمندری نتیش کمار کو جنتہ دربار کارکرم فلاز سگت کرنا چاہیے یہ راجی کے بھی حت میں ہوگا لیکن اس کے کچھ ہی دربار خبر آئی کہ جیتن رام مانجی خود کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں مانجی کے علاوہ ان کی پتنی شانتی دیوی بیٹی بہو اور پی اے سمیت اٹھارہ لوگ کی کورونا رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے پچھلے چار دن سے ان کی صحت خراب تھی سردی خانسی اور زکام تھا شریع میں درد کے شکایت تھی دوسرے فیملی میمبرز اور سٹاف کے لوگوں میں بھی جب اس طرح کی لکشن دیکھے تو سبھی کا ٹیسٹ کرایا گیا اور آج یہ پتہ چلا کہ اٹھارہ لوگ کورونا پوزیٹیو ہیں جتن رام مانجی نے ایک ہفتے پہلے اپنے گھر پر پٹنا میں دلد پرامن بھوج کا آئیوجن کیا تھا اس آئیوجن میں بھاری بھیڑ جوٹی تھی اس کے تین دن بعد مانجی کی طبیعت ناساز ہوئی اور اٹھارہ لوگ کی ٹیسٹ رپورٹ آج پوزیٹیو آئی بیہار کے دوسرے سب سے بڑے ہسپیٹل نالندہ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل یعنی این ایم سی ایش میں بھی کورونا سپورٹ ہوا ہے اور یہ چنتہ کی بات ہے یہاں تک میڈیکل سٹوئنٹس اور جونئر ڈاکٹر سمیت کل چیانوے لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں شانیوار کو پچھتر جونئر ڈاکٹر اور انٹرنشپ چھاتروں کا سیمپل لیا گیا تھا یہ سبی کا انٹیجن ٹیسٹ کرایا گیا اور اس میں سترہ لوگ پوزیٹیو پائے گئے اس کے اگلے دن ایک سو چرانوے ون نائنٹی فور جونئر ڈاکٹر اور سٹوڈنٹس کا آٹی پی سی ٹیسٹ کرایا گیا تو کورونا پوزیٹیو کی کل سنکھیہ چھانوے تک پہنچ گئی زیادہ تر ڈاکٹر اور سٹوڈنٹس ہوم آئیسولیشن میں ہیں انہیں معمولی سردی خانستی اور بخار ہے جبکہ پانچ یونئر ڈاکٹرز کا علاج الگ وارڈ میں کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں چھانوے سن لوگ کل سام تک آٹی پی سی آر پوزیٹیو ہوئے ہیں جس میں کی تیرہ چکیت سکھ ہیں ڈاکٹر ہیں سینئر ڈاکٹر اس میں سے ایک دو ہی سینئر ڈاکٹر ہیں باقی سینئر ریزیڈنٹ ہیں یا پھر ہمارے پوست گیجورٹ سٹوڈنٹ ہیں اور ایٹی تھری جو ہیں وہ ہمارے انڈر گیجورٹ سٹوڈنٹ ہیں جو این ایم سی کامپس میں رہتے ہیں باہد ایرپور میں اور یہی ہے کہ چھانوے میں سبھی کے سبھی کو مائل سیمٹم ہیں ہلکی سردی خانسی اور ہلکا بخار کسی کو اکسیجن دینے کی ضرورت نہی ہے اور اس میں نبیے لوگ ہوم آئیسولیشن میں ہیں ان کو کوئی خاص تکلیف نہی ہے اور چھے لوگ جو گی دور کے تھے یہاں تو سینٹرل کوٹا سے بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کو دور نہیں بھیج کے ہم لوگوں نے ایم سی ایس کو بھی ڈیڈیکیٹیٹڈ ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے ان کو بھرتی کر لیا ہے جہاں ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے بیہار کے پڑو سراجے جھارکن میں بھی کرونا کے کیسے تیزی سے پڑھے ہیں جس سے دیکھتے ہوئے جھارکن سرکار نے سبھی پاک سویمنگ پول جم چڑیہ گھر ٹوریسپورٹ اور سٹیڈیم پندرہ جنوری تک کے لئے بند کر دیا ہے سکول کالیج اور کوچنگ انسٹیوٹ بھی پندرہ جنوری تک بند رہیں گے لیکن ففٹی پرسنٹ کیپیسٹی کے ساتھ پرشاسنی کام ہوتے رہیں گے سینیما ہال ریسٹران بار اور شاپنگ ماؤز بھی ففٹی پرسنٹ چھمتہ کے ساتھ کھلیں گے بازار بھی رات آٹھ پیجے تک کھل پائیں گے جھار کھن میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے قریب جارہ سو نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ دو لوگ کی موت ہوئی ہے ان آنکھوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جھار کھن میں کورونا ابھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی ہیمن سوریند کے سرکار نے کچھ قدم اٹھائے ہیں سامدھانیاں بڑھتی ہیں پابندیاں لگائی ہیں لیکن جس راج نے سب سے زیادہ چنتہ بڑھا رکھی ہے وہ ہے مہاراست اور جس شہر نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ ہے ممبئی ممبئی ایک بار پھر کورونا کا اپی سینٹر بن گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ممبئی میں کورونا کے آٹھ ہزار بیاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں جارہ مہینے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ایک دن میں کورونا کے آٹھ ہزار سے زیادہ نئے کیسز ممبئی شہر میں آئے ہیں خطہ ناک بات ہے کہ ممبئی میں کورونا پوزیٹیوٹی ریٹ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے پانچ پرسنٹ سے اوپر کے پوزیٹیوٹیوٹی ریٹ کو الارمک مانا جاتا ہے کورونا کے قریب پانچ سو مریض اس وقت ہسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں ان میں سے چھپن کو آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کو دیکھتے ہوئے کلاس ون سے ایٹھ سک یعنی پہلی کلاس سے آٹھویں کلاس تک جو کلاسز ہیں ان کو رند کر دیا گیا ہے نائنٹ اور الیونٹ کے سٹوڈنز ویکسی لگوانے سکول آ سکتے ہیں ٹینٹ اور ٹویلت کے چھاتروں کی سکولوں میں پڑھائی جاری رہے گی ممبئی مہاندر پالی کا کشترہ میں ککشا ایک سے ککشا آٹھ تک کے ہم نے کلاسز ایک تیس جنوری تک ہم نے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ککشا نو ککشا دس ککشا گیارہ یا ویکسی لیشن کے لیے ان کو سکولوں میں آنے کی انومتی رہے گی اور ککشا دس اور ککشا بارہ ان کی بورٹ کی اگزام رہتی ہے تو ان کے لیے ریویجن کرنے کے لیے یا ان کا ڈسکشن کرنے کے لیے ان کو آنے کے لیے دسوہ کلاس اور بارہوہ کلاس جاری رہے گا پہلی ویو دوسری ویو ابھی تیسری ویو کی بات چل رہی ہے کنفرم نہیں ہوا ہے کہ تیسری ویو ہے یا نہیں ہے لیکن کمپیر کریں تو اس تیسری لہر میں جو بچوں کی سنکربیت ہونی کی سنکیہ ہے کم ہے لیکن کم بھی اگر ہے تو ہم نے ہماری جو اسپتالوں میں داخل کرانے کی ان پر علاج کرانے کی پوری ویوستہ مہیا کرائے رکھی ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی اگر معاملے بڑھ بھی جاتے ہیں تو ممبئی میں جس رفتار سے کیسز بڑھے ہیں وہ آنکھیں ڈرانے والے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ممبئی کے لوگ بالکل نہیں ڈر رہے ہیں لا پرواہ جاری ہیں پبلک پیسز پر ابھی بھی پھیڑ دکھائی دے رہی ہے خاص کر مارکٹس میں تو پہلی کے طرح کی پھیڑ ہے ہمارے سموادات آتو سنگھ نے ممبئی کی دادر مارکٹس سے جو رپورٹ پھیڑی ہے اس سے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی اچھا رجویں پڑھ جائیں گے ہم ممبئی کے دادر مارکٹ جو سب سے بڑی سبزی منڈی ہے اس شہر کی وہاں پر موجود ہیں وہاں کا نظارہ آپ دیکھیں کتنی بھاری بھیڑ یہاں پر ہی کٹھا ہے دور دور تک اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی کتنی زیادہ بھیڑ ہے سوشل ڈسٹینسیگ کی دجیاں اڑ رہی ہیں کورونا کا ایک طرح سے ویسپھوٹ اب دکھائی دے رہا ہے جو بے حد درانے والا ہے بی ایم سی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے راجی سرکار کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اتنے ماملے کیوں آ رہے ہیں ممبئی میں آپ کو آنکھڑوں سے جو ماملے کی گمبرتہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اب تک ممبئی میں 29,000 سے زیادہ ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا آ چکی ہے ممبئی میں صرف آم لوگ نہیں کورونا سے پوزیٹیو ہونے والے سیلیبرٹیز کے لسٹ بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے فلم انڈسٹری میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے آج جون ابرام اور ان کی وائف پریہ رنچال بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئے جون نے انسٹاگرام پر پوست کر کے اپنے کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے خبر دی اور کہا میں تین دن پہلے ایک شخص کے سمپرک میں آیا تھا اس وقت انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ کورونا پوزیٹیو ہیں اب انہیں اور ان کی وائف کو بھی کورونا ہو گیا دونوں ہی ویکسینیٹڈ تھے اور جو ان کے سمپٹم سے بہت بائلڈ ہیں جون ابرام کے علاوہ ایک تا کپور بھی آج کورونا پوزیٹیو ہو گئی ایک تا کپور نے لکھا سبھی طرح کے پرکوشنری سٹیپ لینے کے باوجود وہ بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئی ہیں پریم چوپڑا اور ان کی وائف بھی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں دونوں ہسپٹل میں ہیں اس سے پہلے آرجون کپور اور رنویر شوری بھی کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں ممبئی جیسا حال دلی کا بھی ہے دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار ہزار ننیانمے کیسز سامنے آئے ہیں ایک مریض کی موت ہوئی ہے غور کرنے والی بات ہے کہ دلی میں کورونا کے جتنے نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے چوراسی پرسنٹ ایٹی فور پرسنٹ کیسز اومکرون کے ہیں دلی میں بھی کورونا پوزیٹیویٹی ریٹ الارمک لیول سے اوپر پہنچ چکا ہے یہاں پوزیٹیویٹی ریٹ سکس پوائنٹ فور سکس چھ دشنال آف چار چھ پرسنٹ ہے حالانکہ کورونا کے نئے کیسز میں اومکرون کے معاملے زیادہ ہونے سے دلی سرکار تھوڑی رات بھی محسوس کر رہی ہے دلی کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ اس وقت کورونا کے گیارہ ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہونے کے باوجود صرف دو سو دو لوگ کو ہی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا ہے جبکہ کورونا کے پچھلی لہے کے دوران جب کیسز سے سنکیہ آٹھ ہزار تھی تو ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا تھا پچھلے دس پندرہ دن سے کیسز کافی بڑھ رہے ہیں جب سے اومکرون آیا ہے کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پرنتو سنتوش کی بات یہ ہے کہ لوگ بڑے نورمل سے لکشن ہیں بہت ہی کم بیمار ہو رہے ہیں ہسپیٹلائزشن کی بہت کم جرورت پڑ رہی ہے پچھلی باری جب اتنے لوگ پیشنٹ ہوتے تھے بیمار تو بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ہسپیٹل میں ہوتے تھے کل جو اسپتال کے اندر جو ٹوٹل لوگ تھے ڈلی کے جو پیشنٹ تھے وہ صرف دو سو دو پیشنٹ تھے صرف کل ڈلی کے جو پیشنٹ تھے دو سو دو پیشنٹ تھے دلی کے جو اسپتالوں میں تھے پچھلی باری جب ایکٹیو کیسز آٹھ ہزار کے آسپاس تھے تو اسپتالوں میں ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار لوگ ہوتے تھے تو سنکھیا بہت ہی کم ہے جس رفتار سے کیسز بڑھ رہے ہیں وہ الارمیگ ہے جنتہ کی بات ہے مہارا سرکار کی رپورٹ کہتی ہے کہ کرونا کے کیسز کی سنامی آ سکتی ہے ڈلی میں بھی اندازہ ہے کہ قریب پچاس ہزار تک کیسز آنے کیا شنکہ ہے کندر سرکار کا نمہ میں جس رفتار سے کیسز بڑھ رہے ہیں اگر اسی سپیڈ سے بڑھتے رہے تو اس میں روزانہ چودہ لاکھ تک کرونا کے نئے کیسز آ سکتے ہیں یہ فگرز بہت بڑی ہے کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلی لہر میں کرونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز پچھلے ساتھ اکیس اپریل کو آئے تھے اس دن چوبیس گھنٹے کا آنکڑا چار لاکھ چودہ ہزار تھا کرونا کیجئے اس سے بھی ساڑھے تین گناہ سے زیادہ کیسز ایک دن میں آئیں گے تو کیا حال ہوگا راج سرکاروں نے کندر سرکار نے اپنی طرف سے تیاریاں شروع کر دی ہیں لیکن دھیان رکھئے اگر لوگوں نے سامدھنے نہیں بڑھ دی اگر لوگ لا پروا رہے تو ساری تیاریاں بیکار سا بھی سو سکتی ہیں حالانکہ اگر دنیا کے دوسرے دیشوں سے ہم اپنے دیش کے تلنا کریں تو ہمارے دیش میں فیلال حالات کابو میں ہیں کنٹرول میں ہیں بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تیتیس ہزار ساس سو پچاس نئے کیسز سامنے آئے جبکہ ایک سو تیس لوگ کے موت ہوئی اور ہماری آبادی تو ایک سو پیتیس کروڑ سے زیادہ ہے اگر اس کی تلنا امریکہ سے کریں تو امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں امریکہ میں تو پچھلے ہفتے ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ لاکھ سے زیادہ نئے کیسز آئے تھے اگر پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو امریکہ میں کرونا کے ایک لاکھ پچاسی ہزار ایک سو بائیس نئے کیسز سامنے آئے اور ایک سو باسٹ لوگ کی جان گئی برٹین میں ایک لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو تیراسی اٹلی میں ایک سٹھ ہزار سے زیادہ فرانس میں اٹھاوند ہزار سے زیادہ نئے کیسز پچھلے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ہیں نئے کیسز کے معاملے میں ٹرکی اور روس بھارت کے برابر ہے اگر پرسنٹیج دیکھے تو یہاں موت کا اکڑا بھارت سے کافی زیادہ ہے روس میں اٹھارہ ہزار نئے کیسز سامنے آئے جبکہ ایک سو نواسی لوگ کی موت ہوئی یہ سب ہی وہ دیش ہیں جہاں کی بڑی آبادی کو فیکسینٹ کیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی کرونا کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور بڑی بات پر گور کریے امریکہ میں کرونا کے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیس آئے لیکن موت ایک سو نتیس لوگ کی ہوئی برٹن میں ایک لاکھ پیتیس ہزار کیسز سامنے آئے لیکن موت تیہتر لوگ کی ہوئی یعنی خطرہ بڑا ہے راحت کی بات اتنی ہے کہ پچھلی با کی طرح یہ بھیانک نہیں ہے یہ جان لیوا نہیں ہے کرونا اس لئے تیز سے پھیل رہا ہے کیونکہ لوگوں میں اب ڈر نہیں بچا لیکن ڈبلی اچو کا کہنا کہ بھلے اومیکرون ویرینٹ ڈیلٹا جیسا خطرناک نہیں ہے لیکن ڈرنا ضروری ہے ڈبلی اچو نے اومیکرون ویرینٹ کو کم خطرناک کیوں بتایا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج ایک سٹڈی آئی ہے ساؤت افریقہ کو لے کر ساؤت افریقہ میں اومیکرون ویرینٹ سب سے پہلے ملا تھا اب ساؤت افریقہ میں کرونا کے کیسز انتیس پرسنٹ تک کم ہوئے سٹڈی کہتے ہیں کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے زیادہ تر شکار بزرگ تھے ڈیلٹا ویرینٹ کے مریضوں کی اوسط عمر انسٹ سال تھی جبکہ اومیکرون ویرینٹ ہر عمر کے لوگ اپنی گرفت میں لے رہا ہے اومیکرون ویرینٹ مریضوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ چھتیس سال ہے تھرٹی سکس یارز کورونا کا ڈیلٹا ویرینٹ ریسپریٹری سسٹم کو نائنٹی ون پرسنٹ اگ ڈیمیج کرتا ہے جبکہ اومیکرون ویرینٹ میں سانس کو ریسپریٹری سسٹم کو صرف اکتیس پرسنٹ پرپاوی دیکھا گیا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے چوتر پرسنٹ مریضوں کو اکسیجن سپورٹ کی ضرور پڑتی ہے لیکن اومیکرون ویرینٹ کے صرف سترہ پرسنٹ مریضوں کو اکسیجن سپورٹ دینا پڑا ساؤت افریقہ میں دیکھا گیا ڈیلٹا ویرینٹ کے بارہ پرسنٹ مریضوں کو وینٹی لیٹر کی ضرور پڑی لیکن اومیکرون ویرینٹ میں یہ فگر صرف تین پرسنٹ رہا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ میں ڈیتھ ریٹ انتیس پرسنٹ ہے جبکہ اومیکرون ویرینٹ میں ڈیتھ ریٹ تین پرسنٹ ہے اس سٹڈی کے مطابق کورونا کا اومیکرون ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ سے کم کھا تک ہے کم جاند لیوہ ہے ایک بات اور اومیکرون ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ سے کم کھا تک ضرور ہے لیکن ڈیلٹا ویرینٹ سے کئی گناہ تیزی سے پھیلتا ہے اس لیے اس کے کیسز اتنی تیزی سے بڑھنے لگے ہیں چونکہ اس کے سیمٹنس مائنڈ ہے یا پھر زیادت مریض اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں سیمٹنس دکھائی نہیں دیتے اس لیے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کورونا کے شکار کیونکہ سیمٹنس نہیں ہے اس لیے لوگ ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور جانے ان جانے کورونا بانٹتے کھوم رہے ہیں اس لیے پھلا اسی میں ہے کہ سابدان رہیے خود کو بھی کورونا پوزیٹیو مان کر چلیے اور دوسروں کو بھی تب ہی آپ اس وائرس سے پچھ پائیں گے کورونا کے کوئی دواء تو ہے نہیں کوئی علاج تو ہے نہیں سابدانی ہی میڈیسن ہے اس لیے دو گز کی دوری ماس اور ویکسین یہ دونوں چیزیں ہیں ضروری اچھی بات ہی کہ ہمارے دیش میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے ہر کسیوں کو ویکسین بل رہی ہے اس وقت دیش میں قریب ڈیر سو کروڑ لوگ کو ڈوز لگ چکی ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو ترنت لگوائیے اور بڑی بات یہ بھی کہ آج سے ہمارے دیش میں پندرہ سال سے اٹھارہ سال تک بچوں کو بھی ویکسین لگنی شروع ہو گئی ہے ویکسین کو لے کر بچوں میں عصہ ہے ٹینٹھ اور ٹویلتھ کے جن بچوں کو موڈ کے اگزام دینے ہیں اب ان کی ٹینشن کچھ کم ہوئی ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں نے ویکسینشن کو لے کر عصہ دکھایا آج پہلے ہی دن چالیس لاکھ سے زیادہ بچوں کو ویکسین کے پہلی ڈوز دی گئی دلی ہو ممبئی ہو چندیگر چننہی امداباد کوہٹی یا پھر شنگر ہر جگہ ویکسین لینے کے لئے بچے بڑی تعداد میں آگے آئے جب دیش میں ویکسینشن شروع ہوا تھا تو لوگوں میں ہیزیٹیشن تھا کئی طرح کی افوائیں تھی ان کا اثر دکھائی دے رہا تھا لیکن آج بچوں میں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں دکھا بچوں کے لئے ویکسینشن کا انتظام بھی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا ویکسین کی ڈوزز پریات ماترہ میں اویلیبل تھی ہیلتھ کیئر ورکرز بھی مستعد تھے اس لئے ویکسینشن کی پروسس کافی سمود رہا اور پہلے ہی دن میں چاریس لاکھ سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگائی گئی ممبئی میں سب سے زیادہ کرونا کے کیسز آئے ہیں لاپروائی بھی ممبئی میں سب سے زیادہ ہے اور ویکسینشن کو لے کر اس سا بھی ممبئی میں ہی سب سے زیادہ دکھائی دیا ممبئی میں کچھ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے تھے لیکن زیادہ سٹوڈنٹس کو سکول پرشاسند کی طرف سے سکولوں کی طرف سے لائے گیا تھا بچوں کو آج تو ویکسینشن سینٹر پر دوز دی گئی لیکن بی ایم سی جلدی ہی سکولوں میں ویکسینشن سینٹر کھولے گی جس سے سٹوڈنٹس کو سکول میں ویکسین لگا جا سکے آج ویکسین لگوانے کے بات بچوں نے کہا اب ٹینشن فری ہو کر بورڈ اگزام دے سکیں گے بورڈ کے لئے بورڈ ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ اب امریکون بھی آ رہے بڑھ رہے تو اس کے لئے میں رکا تک کب آئے گا کی ویکسین لگا لوں تو میں فری رہو گا بورڈ میں دے سکوں اچھے سے ایسا ہو بچوں کے ویکسینشن تصویریں تو دیش کے ذات اشانوں سے آئی وقف تو پابندرکارنٹ ساری تصویریں دکھانا سمبب نہیں ہے لیکن کشمیر کے بچوں کے بات میں آپ کو ضرور سنواؤں گا ویکسین تصویر لینے کے بعد لڑکیوں نے کہا دو سال سے گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے ہو سکتا ہے بچوں کو ویکسین لگنے کے بعد سکول آئیں اور کالیج کھل جائیں میں نورملی فیل کر رہی ہوں اچھا فیل کر رہی ہوں کہ میں ویکسینیٹ ہو گئی سیف ہوں اچھا ہوں بچے کے لئے یہ ضروری ہے کیونکہ دو سال سے ہم سکول نہیں آ رہے یہ ریزن ہے کہ کووڈ اگر ہم ویکسینیٹ ہوں گے سو یہ ریڈیوس کرتا ہے سر سو اٹس بیٹر میں سب سٹوڈنٹس کو بولوں گی کہ آپ ویکسینیشن کر آئے تاکہ ہم سکول بے خوف آئے کوئی در نہ ہو اب ہم نے اچھے سٹاڈیز کانٹینیو کرے بچے ویکسین کو لے کر راحت محسوس کر رہے ہیں اس سائت ہیں انہیں اس بات کا سنتوش ہے کہ وہ بینہ کسی ٹینشن کے بورڈ کے اگزام میں اپیر ہو پائیں گے خطرہ کم ہوگا لیکن حیرانی کے بات ہے ایسے مشکل وقت میں بھی کچھ لوگ اوائیں پھیلانے پاس نہیں آتے انہوں کو ڈرانے اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں آج بچوں کا ویکسینیشن شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر پھیل آیا سرکار بچوں کو جو ویکسین لگا رہی ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے اصل میں اس وقت بچوں کو صرف کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ہمارے دیش میں زیادہ لوگ کو دو ویکسین لگ چکی ہیں پہلی کو ویکسین اور دوسری کوئی شیلڈ سرکار نے شروع میں کو ویکسین کی ایکسپائری ڈیٹ بننے کے نو مہینے بعد کے رکھی تھی اور کوئی شیل مینیفیکچرنگ کے چہہ مہینے بعد تک یوز کی جا سکتی تھی لیکن فروری دو ہزار اکیس میں یعنی قریب دس مہینے پہلے ہی پوری ریسرچ کے بعد تیہ کیا گیا کہ کو ویکسین بننے کے بعد تیرہ مہینے تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی شیل کو بنانے کے بعد نو مہینے تک بڑی سیف طریقے سے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اس کا آرڈر بھی پچھل سال فروری میں نکالا گیا تھا کوئی نئی بات نہیں ہے آج سرکار نے بھی اس بات کو کنفرم کیا اسے میری آپسی پیلیا ہے کہ بینہ کسی ڈر کے مینا کسی آشنکہ کے مینا کسی سنکوچ کے خود بھی ویکسین لگوائیے دوسروں کو بھی ویکسین لگوانے کے لئے پریلت کیجئے اگر گھر میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچے ہیں تو انہیں بھی ویکسین لگوائیے اگر ایسے لوگ ہیں جو پیسر سات سے زیادہ عمر کے ہیں اور کو موربڈ ہیں کسی گمی بیماری کا شکار ہیں انہیں ویکسین لگوانا بھی بہت ضروری ہے ان کے لئے تھرڈ ڈوز یعنی ایسی ڈوز جو انہیں بچائے گی ان کا سرکشہ کوچ ہوگی وہ لگانا ضروری ہے اگر ویکسین لگی ہوگی تو کورونا چھو کر نکل جائے گا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ایک بات اور جن لوگوں نے ویکسین لگوالی ہے وہ بھی لا پروائی نہ برتے کیونکہ ویکسین لینے کے بعد بھی کورونا پروٹوکول کا پالن کرنا بہت ضروری ہے آج اتر پردیش میں بھی کورونا کے پانچ سو باون کیسز ملے حانکہ بائیس کروڑ کی آبادی کے حساب سے فیلحال یو پی میں کیسز سے سکیا کم ہے لیکن پھر بھی سادھانی کی ضرورت ہے کیونکہ اتر پردیش میں چودا بھی ماحول ہے ریلیاں ہو رہی ہیں کیمپین چل رہا ہے نئے نئے پروجیکٹس کا اتھاٹن ہو رہا ہے شلانیاس ہو رہا ہے آج چیف پنسٹر یوگی آدھتنات نے امیٹھی میں کئی نئے پروجیکٹسی شروعات کی اس کے بعد ایک پبلک میٹنگ میں یوگی نے ویرودیوں پر زبردست سملا کیا چونکہ امیٹھی راہل گاندی کا کشت رہا ہے وہ یہاں سے کئی سال تک ایمپی رہے ہیں تو یوگی کے نشانے پر اکیلی چادہ سے زیادہ آج راہل گاندی تھے راہل گاندی آج کل خود کو ہندو اور بی جے پی سپورٹس کو ہندو تو وادی بتاتے ہیں آج یوگی نے اس کا قرارہ جواب دیا یوگی نے صوفی قوی ملک محمد جائسی کا دعا سنایا اور اس کے بعد کہا کہ راہل گاندی کا پریبار خود کو ایکسیڈنٹل ہندو بتا چکا ہے اس لئے انہیں خود کو ہندو کہنے کا عدھکار نہیں ہے ملک محمد جائسی نے یہی سے کہا تھا کہ یوگی صد ہوئی تب جب گورک سوہیٹ سوہتار مہیوگی گورک نات کے وے انہینی آئی تھے اور انہوں نے اس یوگ کی سادنا وے اتنے پارنگت ہوئے تھے کہ انہیں صدی پرپت ہو گئی تھے بھارتی پرمپرا کتنی سمبرد ہے وہ بیکتی جاتی مہت اور مجھب نہیں دیکھتی امیٹھی نے جن لوگوں کو آزادی کے باد دیش کی ستہ سوپی تھی ملک محمد جائسی کی یہ بات اگر ان کے دماغ میں آئی ہوئی تھی ہوتی تو سمبرد ہندو اور ہندوط میں بھید نہیں کرتے جن لوگوں نے بیبھاجن کاری رازنیتی کو صدی اپنایا بگتن اور بیبھاجن جن کے جینز کا حصہ ہے جن کی خاندان اور جن کے پوروز کہتے تھے کہ ہم accidentally ہندو ہیں تو وہ لوگ اپنے کو ہندو بول بھی نہیں سکتے یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ آج آپ کے اتصار امم کے سامنے آپ کی آستہ کے سامنے نتم مستق ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم accidentally ہندو ہیں یعنی درباگی سے ہی بھارت میں جن ملے لئے ہیں اور اس لئے جب وہ accidentally تھے تو accident دیس کے ساتھ جب بیو سر ملا دیس کے ساتھ بھی اور امیٹھی کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے اور اس کے بعد یوگی نے کہا کہ امیٹھی کے پور سانسد موسمی ہندو ہیں جب چناب آتے ہیں تو ہندو بن جاتے ہیں جنیو پہن لیتے ہیں مندر مندر گھومنے لگتے ہیں لیکن مندر میں پوجا کرنے کے لئے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بزدد میں بیٹھے ہوں یوگی نے کہا جس وقتی کو پوجا کرنا نہیں آتا وہ ہندو اور ہندو تفر کوئی بات کیسے کر سکتا ہے جب انہیں لگتا ہے کوئی چناب آ گیا تو بھائیو بینوں پھر یہ لوگ نکل پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گزرات بیدھان سوا کا چناب چلے تھا 2017 کی دسمبر مہینے میں اور بھائیو بینوں اس سنے جب چناب چلے تھے تو چناب کے دوران یہاں کے پور سانسد جب ایک مندر میں گئے اور مندر میں گھٹنے ٹیک کر کے پوجا کرنے کے دل سے بیٹھنے کے لئے گھٹنا ٹیک کر کے جیسے بیٹھے تو پوجا رہی نے کہا بھی پالتی مار کے بیٹھو انہوں نے کہا نہیں ہے میں جان کر نہیں ہے انہوں نے کہا یہ مندر ہے یہ مسجد نہیں ہے کم سے کم اتنا تو سیکھ لو اب جن لوگوں کو اتنے بھی سانسکار نہ ہو وہ ہندو اور ہندوٹو کے بارے میں بھی اس پرکار کا دوسپرچار کرے تو یہ ان کی بدھی کا پھیر ہے ہم لوگوں میں کوئی چھپا بھی نہیں ہے اور کوئی گھبراد بھی نہیں ہے جب مکھے منتری نہیں تھے تب بھی ہم لوگ کہتے تھے آج مکھے منتری ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں اور آگے بھی یہی کہیں گے کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں ہمیں پوری سنکوچ نہیں ہے اور ہندوپن ہندوپن کا یہ بھاؤ بھیکتی جاتی مت اور مجھب میں نہیں باڑتی یہ ہماری سانسکرٹک پیچان ہے اس سانسکرٹک پیچان کو جاننے کا پریاس اگر ان لوگوں نے کیا ہوتا تو انیس سو سینتالیس میں اس پیس کا دربھاگیا پر بھی بھاجن بھی نہیں ہوتا کیونکہ کانگریس کے نیتہ کرونا مینجمنٹ کو لے کر یوگی آید نیتہ اپٹر حملہ کر رہے ہیں اس لئے آج یوگی نے کرونا کے بدے پر راہول گاندی اور پرینکا گاندی کو چباب دیا یوگی نے کہا کہ جس وقت سرکار کرونا کے شکار لوگ کی مدد کر رہی تھی اس وقت بھائی بین مدد کے نام پر فرضی وارہ کر رہے تھے کرونا مہاماری کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کیندر سرکار پردان منطری موڈی جی کے نترتوں میں پورا دیس کا پردان منطری موڈی جی مارک درسن کر رہے تھے سماج کے ہر ایک تبقے کے لئے یوزناؤں کی گھوشنا کر رہے تھے پردیس میں ہماری سرکار کارے کر رہے تھی لیکن اس سمیں کانگریز فرضی بس کے نمبر دے کر کے سرمکوں کے جیون کے ساتھ کھلوار کر رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بہن کا فرضی وارہ ایک ہزار بس کا نمبر ہمیں دیئے اور جب میں نے ان کی جانچ کرائی تو پتہ لگا کہ اسکوٹر کا نمبر دے دیا ہی تو ایک بہن کا میں نے آئی ٹیو کے ہاں جانچ کروایا تو پتہ لگا کہ ایک ٹرگ جو پہلے کنڈم ہو چکا کباڑی کیا پڑھا وہ اس کا بھی نمبر دے دیئے اب آپ سوچئے کرونا سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ایک ایک سرمک کی جان کو بچا رہے ہیں کوٹا سے اپنے یواؤں کو واپس لا رہے ہیں اور کانگریز فرجید بس کا اور اسکوٹر کا نمبر دے کر کے ان کے جیون کے ساتھ کھلوار کر رہی تھی آپ نے دریس سے تو دیکھا ہوگا جب ہم لوگوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی کاروائی کروائی تھی ان کے راشتی ادھیکس سے لے کر کے پردیس ادھیکس پا گیا پھر ایک سامانے کارکرپا سے لے کر کے ان کا کوئی جن پردنی دی جنتہ کے بیچ میں نہیں تھا پچھلے دو مہینے سے جب چناؤں کی آہڑ سنائی دی تو یہ لوگ جہاں تہاں اپنا درشن دینے کے لیے آ رہے ہوں گے یعنی یہ چناؤی پریٹن ہے چناؤی پریٹن کے بعد پھر ساڑھے چار ساعت تکے لوگ گائب ہو جائیں گے پھر نہیں دکھائیں دیں گے امیٹھی راول گاندی کی کونسٹونسی ہے یہاں یوگی کو جواب دینے کے لیے راول گاندی تو تھے نہیں ہندو اور ہندوت کو لے کر یوگی نے راول گاندی پر حملے کی راول گاندی ہے تو اٹلی میں ہے تو کانگریس کی طرح سے جواب دینے کے لیے میڈیا پر بھاری رندیت سے چھڑیے والا سامنے آئے اور انہوں نے یوگی آدیتنات کو ایکسیڈنٹل یوگی کہا بچکانہ باتیں کرنا سماج کو توڑنا سماج میں نفرت فیلانا یہ آدیتنات جی کا اصلی چال چہرہ اور چریتر ہے سچا یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹل یوگی ہیں کیونکہ نہ انہیں یوگ کا گیان نہ انہیں بھگوے کی پہچان کاش وہ کم سے کم وہ بھگوہ رنگ جو دیش کے سادو سنتوں کا رنگ ہے اور وہ کیسریا رنگ جو دیش کے جھنڈے کا پہلا رنگ ہے اس کا ایسا گھور اپمان نہ کرتے تو اچھا تھا پرنتو وہ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ نہ سمجھ ویکتی کو سمجھانا اے سمبھو ہے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ پانچ سال میں انہوں نے کتنے سکول بنائے کتنے اسپتال بنائے کتنی ڈسپنسری بنائی کتنی سڑکے بنائی کتنی نوکریاں دی وہ کیول نفرت پھیلائیں گے حالانکہ ہندو اور ہندوت کو لے کر بیان بازی راہل گاندی نے شروع کی تھی اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں یوگ عادتنات قرارہ جواب دے سکتے ہیں راج انہوں نے جواب دیا بھی کانگریس کی مصیبت کم نہیں ہوئی ہے اب یہ بھی خبر یہ آئی ہے کہ پرینکہ گاندی کے پریوار میں کسی صدر سے کی کرونا رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اسے پرینکہ نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے راہل گاندی اٹلی میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں پرینکہ آئیسولیشن میں ہیں اور یوگی کو جواب دینے کے لیے صرف اکھلے شادو میدام میں بچے ہیں اکھلے شادو آج لکھنوں میں تھے انہوں نے دوسری پارٹیوں کے کئی نیتاؤں کو سماجوادی پارٹی میں شامل کیا بہرائش سے بی جے پی کی ودایق مادوری ورما امبیٹکر نگر سے بی ایس پی کے ایم پی رتیش پانڈے کے فادر اور فارمر ایم پی راکش پانڈے نے سماجوادی پارٹی جوائن کی اس کے علاوہ پورو ایبیلسی کانتی سنگھ پرطابگر کے پور ودایق برجیش مشرا اور بی ایس پی کے نیتا گجراج نے بھی سماجوادی پارٹی جوائن کی اس کے بعد اکھلے شادو نے کہا جس طرح سے لوگ سماجوادی پارٹی کے طرف آ رہے ہیں اس سے صاف ہے ہوا کس طرف چل رہی ہے آج اکھلے شادو نے اعلان کیا اگر سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی تو یو پی میں تین سو یونٹ بجلی مفت ملے گی اکھلیش نے کہا جب سے انہوں نے تین سو یونٹ فری بجلی دینے کے بعد گئی بی جی پی کے نیتاؤں کو کرنٹ لگ گیا ہے نیے سال پر تین سو یونٹ کا فیصلہ سماجوادی پارٹی نے دیا کہ گھرے رو بجلی کا بل تین سو یونٹ ماں ہوگا اور کسانوں کی سچائی ماں ہوگی نیے سال پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ کرنٹ لگا میں ان کے بھاشن سن رہا تھا اور ان کے بھاشنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آتھکہ بجلی کہاں سے آئے گی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ناف سمجھ بابا مکھمنتی جی انپیوگی مکھمنتی جی اگر انہیں ٹھیک سے کام کیا ہوتا تو آج اتھک پردیس میں بڑے پیمانے پر بجلی ہوگی اتھک پردیس کی گریب جنتہ کو کسانوں کو اتنا بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا جتنا آج بجلی کا بل دینا پڑتا سب کو جیسے سب کا ساتھ سب کا بکا تو نگلی ہے یہ بجلی کی جب جائے گی تو سب کے لیے تیس سو انٹ ہے آج بھگوان کرشن کے نام پر بھی سیاست ہوئی دراصل بی جے پی کے راجہ سبا کے ایم پی ہرنات یادو نے جے پی نڈا کو چٹھی لکھ کر مکھمنتری یوگی کو متھرہ سے چنانو لڑانے کی مانگ کی ہے اس پر اکلیش آدو نے کہا یوگی اپنے لئے سرکشت سیٹ کھوج رہے ہیں اس لئے اپنے لوگوں کے ذریعے کبھی اوڈھا کبھی متھرہ سے لڑنے کی بات کیلواتے ہیں اکلیش نے کہا کہ آج کل ان کے سپنے میں بھی بھگوان کرشن آتے ہیں اور روز یہی کہتے ہیں کہ تمہاری سرکار بننے والی ہے کہ اگر بیٹا پریچھا میں نہ پاس ہو پا رہا ہو تو کئی بار ماں باپ اور چاچا بھی جاتے ہیں تھوڑی نکل کر آنے یہ بات سکتے کی نہیں سکتے تو ہمارے بابا مکھنٹی پھیل ہو چکے ہیں اب ان کو کوئی پاس نہیں کرتے اب جو پاس کرانے آن ہی رہے ہیں وہ ہی نہیں کرا پائیں گے رات ہم ہمارے سپنے مائے دے وہ ہمارے کچھ بھی کہہ رہے دے آگو سرکار بننے والی ہے اور ایک آنی آئے ہر دن آتے ہیں ہر دن کوئی دن ایسا نہیں جس دن بھہوان ہمارے سپنوں میں ناظر کی کہتے ہوں کہ آپ کی سرکار بننے جائے ان کے تو پتر میں لکھا ہے ہر دن سپنوں میں آتے ہیں اکھلے شادو کے کیمپین میں ان کی باتوں میں بیانوں میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ وہ سرکار بنانے والے ہیں بی جے پی ہارنے والی ہے یہ ان کی رن نیتے کا حصہ ہے ان کی ریالیوں میں بھیڑ آ رہی ہے اس کی وجہ سے ان کا کانفرنس بڑا ہوگا اور اچھی بات ہے کہ اکھلے شادو ایسے کسی مدر پر بات کرنے سے بچتے ہیں جو ویوادت ہو خاص طور پر مسلمانوں کے سوال پر وہ زیادہ کچھ نہیں بولتے ان کی رن نیتی یہ ہے کہ وہ اس پچھ پر نہ جائیں جس پر یو گی آد اتنات کا قبضہ ہے آج کی ایک اور بڑی خبر ہے کہ لکھین پوری کھری کارڈ میں جانس ٹیم نے آج اپنی چارشیٹ کوٹن فائل کر دی کسانوں کے ہتیا کے کیس میں کیندری گرہ راجب منتری عجی مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا عرف مونو کو مکہ عروپی بنا گیا ہے چارشیٹ میں کہا گیا کہ آشیش گھٹنا کے وقت موقع وعددات پر موجود تھا اس کے نام پر جن ہتھیاروں کے لائسنس ہیں ان ہتھیاروں سے گولیاں چلائی گئیں جانس ٹیم نے قریب تین مہینے کے انویسٹیگیشن کے بعد پانچ ہزار پندوں کی چارشیٹ کوٹن میں فائل کی ہے ایس آئی ٹی کی رپورٹ میں چودہ عروپی خلاف چارشیٹ ہے ہنسہ میں شامل تیرہ عروپی پہلے سی جیل میں ہیں چارشیٹ میں ایک نیا نام ویرین کمار شکلہ کا جوڑا گیا ہے ویرین شکلہ پر دفعہ دو سو ایک کے تحت ثبوت مٹانی کی سادش کا عروپ ہے ویرین شکلہ تیندری گرہ راج منتری اجے مشرا ٹینی کے رشتہ دار ہیں ویرین شکلہ پر عروپ ہے کہ انہوں نے تین اکٹوبر کو ٹکونیا کانڈ میں سب سے پیچھے چل رہی کالے رنگ کی سکورپیوکار اپنے گھر پر چھپا کر رکھی جان ٹیم نے کلیر کر دیا کہ تین اکٹوبر کو ٹکونیا ہنسہ سوچ سمجھ کر ہتیا کے ارادے سے انجام دی گئی تھی چارشیٹ میں آشش مشرا پر سازش رچنے اور ہتیا کرنے کا عروپ ہے آشش مشرا پر آم سیٹ کے تہت بھی کیس ترج کیا گیا ہے چارشیٹ کے مطابق تھار جیپ اور ایسیوو سے ٹکونیا میں دھرنا پردشن کر رہے کسانوں کو کچلدی کی سازش رچی گئی تھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر